آپ کو یہ شیئر سن کا کافی اچھا لگا ہوگا اسلام علیکم دوستو تو سب کیسے ہیں خوب سب مست ہوں گے بڑیاں سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو دوستو میری ویڈیو تین منٹ پانچ منٹ یا زیادہ لمبی ہو جاتی ہے دس منٹ کی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی بلا گیا اس میں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو ویڈیو صرف ڈیڑھ سے دو منٹ آپ واج کرتے ہیں جب وہ دیکھتا ہوں میں کے ویوز آ رہے ہیں اور واج ٹائم بہت کم مر رہا ہے تو اس سینے میں جو در رکھا ہے اس میں بہت درد ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو دوستو پلیز ویڈیو کو لاش تک واج کریں اور پوری واج کریں اور پلیز میری سپورٹ کریں تاکہ میں بھی کچھ کر سکوں اور آنے والے وقت میں آپ کو اچھے سے اچھے ویلوگ دے سکوں تو یہاں بہت کچھ ہو گیا چلتے ہیں نیکسٹ لوکیشن پہ وہاں چل کے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں تو غائز آپ دیکھ رہے ہیں میری لوکیشن چینج ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک بیڑ کا بچہ ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیں کیونکہ یہ اچھا لگا مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ہائی کریے ہائی ہائی تو غائز آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا تو چلتے ہیں نیکسٹ لوکیشن کی طرف تو غائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے کیمرہ میں نے کانٹے کے بیچ میں رکھا ہے ہاں غائز یہ کانٹے ہیں جس طرح یہ کانٹہ غائز جسم میں چپ کے انسان کو درد محسوس کرواتا ہے اسی طرح جب آپ ویڈیو واش نہیں کرتے میری پوری طرح اسی طرح میرا جو دل ہے جو سینے میں رکھا ہوا ہے یہ درد سے بھر جاتا ہے تو غائز میری باتیں سن سن کے آپ بھور ہو چکے ہوں گے تو آپ کے لئے ایک شہری پیش کرتے ہیں منزل سے منزل تلاش کر منزل سے منزل تلاش کر مل جائے اگر دریا تجھے تو سمندر تلاش کر چلتے ہیں نیکسٹ لوکیشن پہ وہاں چل کے کچھ آپ کو بتاتے ہیں اور تھوڑی بہت بات کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کتنی خراب ہو گئی ہے یہاں کوئی سرور سٹیشن نہیں ہے پاڑی علاقہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ میرا بھائی بائیک دو رہا ہے اور یہاں بڑی مشکل کے ساتھ گاڑی دو جاتی ہے تو غائز ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ان تو نہیں ہے گڑی دبا کے ان تو سہیں دیکھنا ہے کہ ساڑھی گڑی ہے نا یہ مٹی نال پریدی ہے پنجابی بھی بچی ساڑھی زبانہ دا پاڑی بچ ہوئی ہے یہ زبانہ ساڑھی انہوں سے دبا کے تو نہیں ہے گڑی اتھے لاکھے گھنٹا لانا ہے اتھے ہی گھنٹا لانا ہے گڑی چنگی طریقے تو نہیں ہے دیکھو ساڑھی گڑی جڑی یہ بڑی خراب ہوئی دی ہے تو نیاں پھر گڑی دا پھر چلنیاں کسی اور لوکیشن اوپر تھوڑا کچھ اور دس دیاں نا پھر کر دیاں ویلاک دا دائنٹ تو گائز یہ میری زبان تھی بیچ میں پنجابی بھی ڈالی بیچ میں پہاڑی بھی ڈالی تو آپ دوتے ہیں گاڑی یہاں پہ سرور سٹیشن تو ہے نہیں ہے یہاں دیکھو میں نے بتا دیا کہ بائیک دور ہے میرا بائی اب میں نے گاڑی دونی ہے تو پھر چلیں گے نیکسٹ لوکیشن پہ گائز یہ لوکیشن بہت اچھی ہے نیکسٹ لوکیشن کے آپ کو بات کی تھی کہ ہم نیکسٹ لوکیشن پہ آئیں گے اور آپ کو کچھ دکھائیں گے یہ لوکیشن بہت ہی خوبصورت ہے دیکھ رہا ہے کہ پیچھے ہرے برے پیڑ ہیں اور کچھ نیچے گھر بنائی گئے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت گھر ہیں تو گائز ساتھ میں آپ کو گرین کلر کی ایک زیارت دکھ رہی ہے درگاہ ہے بہت مشاہور درگاہ ہے سید زرکشاہ سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی درگاہ ہے یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے مرادیں لے کے آتے ہیں بہت لوگوں کی مرادیں برپور ہوتی ہیں منس پوری ہوتی ہیں تو یہاں روڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ آدمی بھی چر رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ادھر ہی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر یہ کیا تھا ہوا یہ یہ ڈنڈا اس ڈنڈے کو کیا کرے گا کچھ نہیں آسا چاہیے تو کہاں جا رہا ہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گیاروں میں کان دمتا ارے کشتی تھی میری ڈوبی وہاں جہاں پانی بہت کم تھا تو گائز آپ کو یہ شیئر سنکا کافی اچھا لگا ہوگا انٹریسٹڈ ہوئے ہوں گے تو گائز میں نے سوچا آپ بہر ہو رہے ہوں گے کیونہ آپ کو تھوڑا دکھی بھی کرنے اور تھوڑا انصاب بھی لیں تو اسی وجہ سے سوچا کہ ایک شیئر ہی پڑھتے ہیں جسے آپ دکھے بھی اور سوکھی بھی ہوں تو ویلاغ کلاش تک ضرور تھے تو دوستو ابھی ہم چل رہے ہیں راستے میں باسٹرینڈ سے ہم آ چکے ہیں جا رہے ہیں گھر کی طرف تو آج کے ویلاغ میں کچھ شیروشائری کی کچھ آپ سے باتیں کی کچھ دکھی کچھ سکھی تو دوستو آئی ہوب آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک کیئر خدا حافظ